سو دوستو کارلا کا اگلا ویلوک یہ اب تھیکڑے سے ہم ایلی پی کی طرف جائیں گے اور یہ میں آخری بار تھیکڑے کو اس سمیں نہارنا چاہ رہا ہوں اپنی ہوتل کی کڑکی سے کیونکہ تھیکڑے بہت ہی خطور جگہ ہے اور یہ اب ہم چلے ہیں تھیکڑے سے ایلی پی کی اور وہی چائے کے بھاگان وہی بڑے بڑے سندر پہاڑ بہت ہی پیارا درشے بند اور راستے میں وہی خوبصورت بندر سندر بندر چھوٹے بندر پیارے بندر مست بندر آپ کے ساتھ دوست بن جانے والے بندر آپ کے ہاتھوں سے کھانے والے بندر آپ سے کوئی چھینہ جپٹی نہ کرنے والے بندر اور یہ ڈرتے نہیں ہیں اور آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بڑھ دیئے میں نے یہ دیکھا ہے کیرلا کہ ایک عجیب بات میرے ہمارے ہمارے ہمچل میں بندر ہم پر چھپٹتے ہیں پر یہ چھپٹتے نہیں ہیں دیکھیں ایک اور مزیدار بات ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی سڑک پر چڑتے ہیں چلتے ہیں اور کسی بھی ہائیوے پر جاتے ہیں تو آپ کو جھرنے عامومن دیکھ جاتے ہیں اور یہ ایک الگ ایک بڑا سا جھرنہ تھا یہاں پر ہم نے سٹاپ بچ کیا یہ بھی ویسا ہی بلکل جیسے ہم نے پہلے ویلوگ میں آپ نے جھرنہ دیکھا ہے یہ شاید اس سے بھی تھوڑا بڑا تھا ہاں اس میں اس طرح کے سٹیپس نہیں تھے لیکن اس کے بھی دو مو تھے اور یہ دیکھئے کیسے پانی گرتا ہے اور یہاں پر کیونکہ سڑک کافی چوڑی ہو جاتی ہے تو لوگ فوٹوگرافی کا مزا لیتے ہیں رکھتے ہیں یہاں چائے سنیکس وغیرہ کے لیے ایک پریک لیتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے تو اب ہم اب یہاں سے پہنچنے والے ہیں ایلیپی ایلیپی دراصل ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے ایلیپوزا اس کا ایچول نیم ہے اور یہ ایک بہت ہی وچتر جگہ ہے اس کی کئی وچتراتہ ہیں جو آپ کو میں ابھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ہمیں ایک کنیکٹنگ بوٹ جو ہے ہماری اس ہاؤس بوٹ پر لے آیا ہے یہ ہماری ہاؤس بوٹ ہے پہلے وہ کنیکٹنگ بوٹ تھی یہ ہماری ایکسکلوسیو ہاؤس بوٹ ہے اور ہم جب یہاں آئے ہیں ہمیں ہمارا سمان وغیرہ لگج وغیرہ اندر رکھنے کے بعد ہمیں پہلے ویلکم کیا گیا کوکنٹ وارٹر کے ساتھ یہ ہاؤس پیٹیلٹی میں کیرلا کا جواب نہیں یہ دیکھیں یہ کوکنٹ وارٹر آیا ہے ہم اب اس کے بعد مجھے انہوں نے پورا کا پورا آس پاس کا سارا دکھایا ہاؤس بوٹ ساری دکھائی پیچھے کا کچھن دکھایا یہ جو بیک وارٹر ہے جو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا روم یہ ایک کسی بھی فور سٹار گھوٹیل جیسا روم اندر سے ہوتا ہے ان کا جب آپ ایکسکلوسیو گھوٹی سے لیتے ہیں وہ واش رومز اور آل اور ایوری فسلیری ڈیٹا گھوٹیل پروائیڈز یہ سب وہ یہاں دیتے ہیں ہاں کلر فل ہے بہت الگ لگ دھنکک لائٹنگ کیا ہوں ہے بہت دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہ ہے دیکھیں یہ ہے دیکھیں چام کیونکہ اس طرح ایک الگ جگہ پر آتے ہو تو الگ جگہ کی لائٹنگ الگ جگہ کی مستی اچھی لگتے ہیں اور یہ ہے بیک وارٹرز ایلیپی یا ایلیپوزہ کو وینس آف دے ایسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری جو سٹی ہے ایک طرح سے بیک وارٹرز یا لگونز ان کے اوپر بسی ہوئی ہے اور یہ سپیسیفیکلی جو یہاں پہ جہاں جس پہ ہاؤس بورٹس چل دی ہیں یہ ٹپیکلی بیک وارٹر بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمیں ایک اور بات ہے کہ آپ اگر ایک اچھا بکنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ کو پروپر آپ کے جو لنچ میں آپ کو پہلے آپ ان سے آپ سے آرڈر لے لیتے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کو دیتے ہیں جیسے ہم نے راجمہ چابل چاباتی بھنڈی پنیر کی سبزی رائتہ جو ہم نے انہیں کہا تھا وہ سب ہمیں ایک سرف کرتے ہیں بناتے ہیں کچن وہیں ہوتا ہے فریش بنا کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں الگ لگ طرح کی بوٹس ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہر طرح کی فیسیلٹیز ہیں فیری ہیں جو صرف ڈی ٹائم ٹورسٹ کو ڈیل کرتی ہیں وہ آپ کو صرف یہ بیک وارٹس پر کھوماتی ہیں جو یہ بڑی ایک بڑی بہت بڑی بھی ہیں جو پچاس سے سو بندوں کو بھی ارجسٹ کرتی ہیں اگر آپ کچھ گروپ میں آرہے ہیں ان کے لئے الگ ہیں اگر آپ ایک ہنی موننگ کپل ہیں ان کے لئے الگ ہیں اگر آپ ویسے ہی اپنے لئے ایک فیملی شارٹ فیملی کے لئے دو آدمی کے لئے چار آدمی کے لئے چھ آدمی کے لئے دس آدمی کے لئے ہر طرح کی آپ کو الگ لگ ایک سلو سے ووٹس بھی مل جاتی ہے اگر آپ شیئرنگ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو شیئرنگ کے لیے انہوں نے الگ سسٹم رکھایا ہے یہ سپیڈ بوٹ ہے یہ بھی وہاں چارجز وغیرہ لیتے ہیں اگر آپ نے اگر سپیڈ بوٹ پر بھی گھومنا ہو یا کچھ ایسے مزے لینے ہو یہ بہت بڑی لیک ہے یہ سمندر لگتا ہے آپ جہاں دور تک دیکھو پانی پانی نظر آتا ہے یہ بیک وارٹرز ہیں اب آپ پوچھو کہ بیک وارٹرز کیا ہے دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب سی لیول کے نیچے کی جو زمین ہو تو جو لیک جو سمندر کا پانی جو ہے وہ جب ادھر جا کر جمع ہونا شروع بیک وارٹرز کہتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بیک وارٹرز لیک ہے لیپی میں اور یہی اس کا چام ہے سب سے بڑی بات یہ ہے لیپی کی اور سب سے بڑی کوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر this is the only place جہاں پر 7 feet 8 feet under the sea level rice cultivate ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو دیوار کی جو حد بن دیکھتے ہیں اس کے آس پاس کے وہاں اس کے پیچھے rice کی cultivation ہے کتنی مزید سارا بات ہے نا کہ sea level سے نیچے rice cultivate ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ شور مچ رہا تھا یہ پارٹنگ کرنے آئے ہوئے تھے لوگ تو میرا ہی attention نیچولی ڈیورٹ ہو گئی اس لئے میں نے کیمرہ دیکھ کیا کوشش کی فوکس کرنے کے لیے پر نیچولی جتنا پکڑ سکتا تھا یہ دھیر دھیر آپ کو sound اس لئے سنا رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں یہ کئی ہاؤس پوٹس میں ایسے چل رہا تھا جو لوگ صرف وہاں پارٹنگ کرنے آ رہے ہیں ڈانس کرنے آ رہے ہیں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ فینومینا ہے ایل اپی میں اگر آپ اپنی ہاؤس پوٹ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ اسے انجھوئے کرتے ہو تو یہ صرف اکیلوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ کمپنی میں جاتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ انجھوئے کر سکتے ہو آپ گھروپ میں جاتے ہو اس کے لیے بھی اطلاق آپ کو کروز کی فیلنگ آئے گی اگر آپ وہاں کوئی پارٹی رکھو گے اس میں بڑے سے اور اب یہ دیکھئے آلموس سنسٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ ایکچلی سنسٹ کے آس پاس یہ اسے انکر کر دیتے ہیں تاکہ رات بھر ایک جگہ پر آپ رہتے پانی میں ہی ہوں لیکن دیرے 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 وہ پانی میں ہاؤس پوٹ ہلتی ہے اور آپ ایک اچھی خوبصورت رات یہاں بتاتے ہو اور پانی کا پانی کی کل کل کا اس کی آواز کا مزہ اٹھاتے ہو شام کو ہم ایل پی سٹی یا ایل اپوزہ سٹی اور ایل اپوزہ بیچ ہم نے دیکھی سنسٹ دیکھا اس کی میں آپ کو الگ ویلوگ ڈال کر دکھاؤں گا یہ ہم لوگ اگلے دن صبح کے یہ سارے ویشولز ہیں جب ہم واپسی کے لیے وہاں سے چل پڑے تھے ایلی ماننگ ایلی ماننگ نہیں ہے تقریباً نو دس بجے کا سمیں ہے اور یہ اب ہمیں یہ واپس ہمارا جو رات بھر کا سٹی تھا وہ قتم ہو رہا ہے اور ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے بس یہ جاتے جاتے ایلی پی کا مدہ لے رہا ہوں تھوڑا سا اپنی طرف سے ڈرائیو کا بھی چسکا ہوتا پورا کیا سٹائل زیادہ مار رہا ہوں ایکچوڈ ڈرائیو نہیں ہے آلموسٹ ہمیں گھنکری ہوئے ہوئے یہ دیکھیا بھی ساتھی ہیں گھر ہو رہا ہوں اور یہ تھا ایلی پی ایلی پی پاک وٹ لوگلی پاک وٹ